بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں گے بخیر وہاکت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمم آمین آج کرشتہ بتانے سے پہلے میں اپنے چینل کا ایک خاص تقیہ کلام جو کہہ سکتے ہیں بن چکا ہے وہ ضرور دہرانا چاہوں گی کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی ہم بات کریں گے نقصان کی کبھی بھی بات نہیں کریں گے اچھا جی پائدے کے بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ سے کوئی کانٹیک کرتا ہے یا آپ کسی سے کانٹیک کرتے ہیں تو آپ نے چھان بین کرنی ہے تسلی کرنی ہے اتمنان کرنا ہے اور اس کے بعد ہی اگلا سٹیپ لینا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے اچھا اس کے علاوہ ابھی جو میں رشتہ آپ کو شیئر کرنے لگی ہوں ہماری پیاری پین کا نم فروا ہے اور یہ کراچی میں رہائش بزیر ہیں عمر ان کی پینتالیس سال ہے انہوں نے پی ایسٹی کیا ہوا ہے اردو میں اور یہ کالیج میں پڑھاتی بھی ہیں پی ایسٹی کرنے کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی نہیں کر پائیں اور اس کا عمر زیادہ ہوگی نہیں کر پائیں اور ان کے پہلے تو ان کا یہ تھا کہ ان کے بھائی حیات تھے وہ کہتے ہیں کہ وہی ان کا سہارات آسرا تھے ان کے سہارے ہی یہ رہ رہی تھی لیکن اب کیوں کہ وہ نہیں ہے حیات نہیں ہے تو ایک سال ہو چکا تقریبا تو ان کے لیے زیادہ پرابلم ہو رہی ہیں ایشیوز ہو رہے ہیں جہاں یہ اپنی بھابی کے ساتھ رہتی ہیں وہ آپ نہیں رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہ الگ رہتی ہیں تو اکیلے الگ رہنا پوسیبل نہیں ہے تو اسی لیے پھر یہ شادی کرنا چاہتی ہیں تاکہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہیں تو اگر آپ کو رشتہ سامن میں آتا ہے اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی ریکوائرمنٹ پڑا لکھا رشتہ ہے شریف ہاندانی اور پڑا لکھا رشتہ تو اگر آپ ان باتوں پہ پورے اترتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنی انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں اس علاوہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ای میل کرنے کی صورت میں آپ کی انفرمیشن اپنے میں تک پہنچا دیں گے جبکہ کمنٹ کرنے کی صورت میں یہ انفرمیشن خود ریڈ کر دیں گے تو آپ کو جو سورس جو مین بہتر لگتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھنے والوں سے کہ جدنے بھی ہمارے بھائی یا بہنیں شیئر کرتے ہیں میسیجز کمنٹ میں اگر اپنی انفرمیشن شیئر کر دیتے ہیں تو وہ انفرمیشن کو آپ لوگ بھی پڑھ دیا کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اسی انفرمیشن میں سے آپ کے کام کا بھی کوئی ریشتہ نکل آئے تو آپ لوگ اس طرح سے بھی ایک دوسرے کو اپروچ کر سکتے ہیں با تو اس طرح سے بھی ایک اچھا ریشتہ ڈونڈ سکتے ہیں تو اگر جو کمنٹ میں انفرمیشن ہوتی ہے اس کو اچھے دیکھے سے بہتر دیکھ لیا کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی انفرمیشن یا پھر جیسے آپ ہیں ویسا ہی اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ جو بھی پروبائیڈڈ انفرمیشن ہوگی آپ اس کی بیس پہ پھر ججمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات دھیان میں پتے میں رکھنی ہے کہ آپ نے تسلی ضرور کرنی ہے اتمنان کرنا ہے اگلے بندے کو ویریفائی کرنا ہے کہ اس نے جو انفرمیشن دی ہے آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں جی میتے کیا جو اشتاق کچھا لگا ہوگا ہمیں اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ کا حمین ناصر آمین اللہ کیس